ہلو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بڑا ہی خوبصورت سا غرارہ بنانے والی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اور اس سے میں آپ کو بڑا ہی کلر فل بنا کر دکھانے والی ہوں یہ دیکھئے جیسے کہ یہ میں نے پٹیاں جوڑ رکھی ہیں یہ سارا کپڑا جو ہے میں نے جوڑا ہے یہ ایک ہی کپڑا تو ایک ہی ہے یہ مطلب شین ٹون کا ہی کپڑا ہے جیسے لیکن کلرر الگ الگ ہیں یہ میں بچے ہوئے جو میرے پاس پیس تھے انہیں کس کس طریقے سے آپ یوز میں لے سکتے ہیں آج میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ہم اسے کلر فل کو کلر فل کر کے ڈیزائن کیسے کر سکتے ہیں کنگن چیزوں کیلئے ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم بہت سارے یوز میں اس کو لے سکتے ہیں بچے ہوئے پیسوں کو جنہیں ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ ہم اس میں سے پیارا سا غرارہ کیسے بنائیں گے ڈیزائنر تو یہ دیکھئے میں نے پٹیاں کاٹ رکھی ہیں اور کاٹ کے میں نے خیر یہ نے جوڑ بھی لیا ہے اور یہ میں نے جو پٹیاں کاٹیں تھے یہ میں نے پانچ پانچ انچ کی کاٹیں تھے جو سلائی میں آنے کے بعد چار چار انچ کی ہی رہ گئی ہیں چوڑائی میں اور لمبائی جو لی ہے میں نے اس کی وہ لمبائی میں نے لی ہے 32 انچ کی میں نے اس کی لمبائی لی ہے تو اب یہ میں نے جو پٹیاں ہے ساری جوڑ لی ہیں ایک کے بعد ایک اس طریقے سے میں نے تین کلر لیے ہیں مرون ہے گرین ہے اور بلو ہے یہ میں نے تین کلر لیے ہیں تو اس کو جو ہے اب میں یہ میری پٹیاں جو جوڑ لیے ہیں اس کو ہم ایسے فولڈ کر لیں گے اور اس کو ویسے تو ہم سیدھی پٹیوں میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں غرارہ ہم کئی طریقے سے بناتے ہیں آپ کو کیسا غرارہ سیکھنا ہے یا آپ کیسا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں غرارہ بنانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بہت سارے طریقوں سے غرارہ بنایا جاتا ہے بہت سارے ڈیزائنز میں بھی بنایا جاتا ہے اور یہ سیدھا اور آڑا کپڑے میں بھی بنایا جاتا ہے تو میں اس کو آڑے کپڑے میں بنا رہی ہوں اور یہ جو اس کا ہم آڑا کپڑا رکھ رہے ہیں تو اس کی لیندھ میں لوں گی اپنے میزرمنٹ کے حساب سے لوں گی تو اس کی لیند میں لے رہی ہوں یہاں سے بارہ انچ کی یہ بارہ انچ کی میں لے رہی ہوں جس میں ایک انچ ہمارا فولڈ میں چلا جائے گا اور یہ میں نے نشان لگا لیا اس پر ایسے ہی میں پورے میں اس پر نشان لگا لوں گی ایسے سیدھا کر کے یہاں سے ناپتے ہوئے ہمیں اس میں نشان لگا لیں گے بارہ بارہ انچ پر اور اس کو پھر کٹنگ کر لیں گے یہ کٹنگ کر لوں گی میں یہ دیکھئے اس کو ہم یہاں سے کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھئے فرنس میں نے اسے نیچے سے کٹنگ کر لیا ہے اور اب میں اس سائٹ سے بھی اس کو کٹنگ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اس کو یہاں سے بھی سیدھا کر لوں گی جو یہ چھوٹا بڑا آ رہے ہیں پیس اس کو بھی ہم سیدھا کریں گے اور اس کو کونے پر سے بھی سیدھا کر لیں گے یہ جو اس میں ایکسٹرا کپڑا تھا وہ میں نے نکال دیا اب یہ جو ہمارے بچے ہوئے پیس ہیں اگر آپ اس کی لمبائی اور بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس میں ایسے جوڑ سکتے ہیں اس کو ایسے جوڑ لیں گے ہم تو اس کی لمبائی جو ہے وہ اور زیادہ پڑ جائے گی تو یہ دیکھیں فرینڈز میں نے اس کو کٹنگ بھی کر لیا ہے اور اس کو پریس بھی کر لیا ہے اور اس میں اب میں اوپر اس سائٹ پر چون ڈال لوں گی یا تو ہم تاگے سے کھیج کے چون ڈال لیں گے یا پھر اگر آپ کو ویسے ہی ڈال لی ہے پریٹس والی تو پریٹس والی بھی ڈال سکتے ہیں میں اس کو تاگہ کھیج کے چون ڈال لوں گی اور اپنے جو میں نے اوپر کا غرارہ یہ دیکھئے یہ غرارہ میں نے اوپر کا تیار کر لیا ہے اس کے اکارڈنگ جتنی بھی اس کی یہاں سے چوڑائی رہے گی اس کے اکارڈنگ اس کو چون دے دوں گی اور چوننے کے بعد ہم اس میں اس کو اٹیچ کر دیں گے تو یہ بننے کے بعد بہت ہی پیارا لگے گا اگر یہاں پر آپ کے پاس دھنک ہو تو آپ اس میں جوڑ کی اوپر دھنک لگا سکتے ہیں اس سے اس میں بہت زیادہ جانا جائے گی بہت ہی پیارا لگنے لگے گا یہ اور میرے پاس تو خیر نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں آپ کے پاس ہو تو آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ ہی لکا جائے گا تو یہ دیکھئے فرنڈز میں نے اس کو اس میں لگا لیا ہے ایسے چون دے کے اور اب جو ہے میں اس میں یہ بیل لگاؤں گی یہ دیکھئے اس میں یہ تینی کلر ہیں بیل میں بھی مرون بلو اور گرین اور یہ اس کے اوپر بہت پیاری لگے گی اس لیے میں اس کو یہ میرے پاس ہے ایویلیبل تو اس لیے میں اس کو لگا رہی ہوں اس پہ اور یہ اس کے یہاں چوڑ پر میں لگاؤں گی اس کو اور اس کے بعد میں اسے سائٹ سے بن کروں گی تو دیکھے فرنڈز میں نے اس میں بیل بھی لگا لی ہے اور اس کو پورا تیار کر لیا ہے ادھر سے سائٹ سے بھی بن کر دیا ہے اور یہ بننے کے بعد دیکھئے آپ کے سامنے ہیں کیسا لگ رہا ہے یہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اگر اس میں ہم یہ جو ہم نے جوڑ لگائے ہیں اس میں اگر ہم دھنک لگا دیتے تو یہ اور بھی زیادہ اچھا لگتا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو اور کس کس طریقے کے لگر آرہی ہے لہنگے بغیرہ بنانے ہیں سیکھنے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اس کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے یہ ٹاپ تیار کیا ہے یہ دیکھئے اس لئے میں نے اس کے اوپر کا حصہ جو ہے وہ اس کلر کا بنایا ہے کیونکہ یہ ٹاپ میں نے ٹاپ میں آپ کو آف شولڈر بنانا پہلے بتا چکی ہوں اس لئے میں اس کا جو لنک ہے ٹاپ کا وہ ڈسکرپشن باکس میں چھوڑوں گی تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا یہ پورا سوڈ بن کے تیار ہے یہ دیکھئے یہ بھی میں نے اپنے پیس میں سے ہی بنایا ہے بچے ہوئے پیس میں سے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم بچے ہوئے پیس کس طریقے سے یوز میں لے سکتے ہیں اور اسے کیا کیا ڈیزائنز بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میری تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے اور میری ویڈیو اس کو شیئر کریے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو اور کیا کیا سیکھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ